موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء عبیب المختار آج کے اس استقبالیہ پروگرام کے صدر محترم ڈاکٹر سوجہ صاحب محلے کے تمام بزرگوں بچے نوجوان پردہ نسین میری ماں بہن بیٹیاں شہر مالے گاؤں کو نئی امن نئی سوچ نیا مالے گاؤں دینے کا عزم کرنے والی محترمہ سان ہندو صاحبہ محمد مستقیم ڈگنیڈی صاحب مولانا زائد ندوی صاحب اسماعیل رحمانی صاحب اور بھی تمامی نحالی سوچ رکھنے والے جہاں باز صفائیوں ابھی تقریر کا وقت تو نہیں ہے انشاءاللہ تعالی بہت دن سے بولتے بولتے میں بھی تھک گیا دماغ بھی تھک گیا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ نیا مالے گاؤں بننا چاہیے تو نئی تقریر بھی آنا چاہیے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں سماج وادی پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے پورے ہندوستان میں کہ جسے صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ ہندوستان کی عوام چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کسی سماج کا ہو کسی برادری کا ہو ہمارے دیس کی عوام کس طرح سکون کی سانس لے سکتی ہے اتمنان سے رہ سکتی ہے اس کے لئے سماج وادی پارٹی مسلسل جد و جہد کر رہی ہے اللہ کا فضل ہے ہمارے شہر میں بھی برسوں پرانی بہت سارے لیڈر پیدا نہیں ہوئے تھے اس وے بھی پہلے سماج وادی پارٹی مالے گاؤں میں کام کر رہی ہے قیادت بدلتی رہی صدارت بدلتی رہی لیکن سماج وادی پارٹی وہی سماج وادی پارٹی ہے الحمدللہ اور آج جن لوگوں کے پاس سماج وادی پارٹی کی خدمت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع انعیت فرمائے میں اپنے بزرگوں سے اپنے مشایق سے یہ سنتے آیا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ مچھلی کے بیٹے کو یا مچھلی کی بیٹی کو ٹائرنا سکانا نہیں پڑتا ہے یہ پی ایٹی کرے ہوئے سیاست دائے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رگ رگ میں دین بھی دیا ہے اور سیاست بھی دیا ہے ایک مولوی صاحب کی پوتی ایک سیاست کے باصلائیت دبانگ اور پورے دیس کو ہلانے والی سکسیت ساتھی نیال احمد کی نورِ نظر میرے سہر کی لگتے جگر ایک نئی خیادت کے ساتھ محترمہ مرہومہ ایسا حکیم کے بعد مالِ گاؤں کی قیادت قوم کی ایک بیٹی کے ہاتھ میں انشاءاللہ آنے والی ہے میرے عزیز دوستوں یاد رکھو کہ صلاحیت کی بینہ پر آج ہم کہیں رسطہ کرنے جاتے ہیں تو رنگ بھی دیکھتے ہیں پڑھائی بھی دیکھتے ہیں صلاحیت بھی دیکھتے ہیں اس لیے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بیٹی ہمارے گھر آ جائے تو ہمارے پورے گھر کا نظام سمال لے مالِ گاؤں کے لوگوں کو میں مبارک بات دوں گا کہ میرے پروردگار نے نہا لحمد کی اولادوں میں ایک ایسی بیٹی دی ہے کہ جو پورے مالِ گاؤں کو سوارنے والی ہے ایسی безدارنے والی ہے ایک عورت سمجھتی ہے کہ گھر میں میرے بھائی کو کیا ضرورت ہے ایک عورت سمجھتی ہے کہ میرے باپ کو کیا ضرورت ہے ایک عورت سمجھتی ہے کہ میرے سسر کو کیا ضرورت ہے ایک عورت سمجھتی ہے کہ میری ندد کو میری بہنوں کو میری ساس کو کیا ضرورت ہے گھر گرستی ہم سے زیادہ اگر کوئی تجربہ رکھتا ہے تو ہمارے قوم کی بیٹیاں رکھتی ہے آپ اس بات پر میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہیں آپ کے محلے میں دینی مدارس چلتے ہوگے کئی علماء ہمارے پڑھاتے ہوں گے ان علماء کی جھوٹیاں عطار اسرفی کے سر کا تاج لیکن اگر کہیں پر معلمات پڑھاتی ہوں گی بچوں کو تو آپ کے ٹیگری موجھ لینا کہ ایک مولانا کی تربیت اور ایک معلمہ کی تربیت میں زمین اور آسمان کا پرک ہوتا ہے یزید کے دربار میں یزید کے دربار میں جب کابلہ لٹ گیا سارے لوگ گم میں ڈوبے ہوئے تھے تو ایک زینب نے یزید کو لڑکار لڑکار کر اس کے دربار میں جو خطاب دیا تھا یہ اسلام کی سال ہے میرے عزید دوستوں میرے بھائیوں میں آپ سے گزارس کرتا ہوں کہ میں سماج وارڈی پارٹی میں اس لیے آیا ہوں کہ بچپلے سے میں نے پچی سو ہزار ایسی بیٹیاں ہوگی جن کا گھر اجڑنے والا ہوگا جن کے گھر میں ناکتفاکی ہوگی سمجھا بجھا کر ان کی سسرال بھیجایا کوئی مائکے بھی تھی تو وہاں سے ان کی جو ذمبے داری ہے وہاں بھیجوایا ایسے ہی نہ جانے اللہ تبارک وطالہ نے بچپن میں سے نہ مجھے بیڑی کا سوق ہے نہ مجھے کوئی دوسرا سوق ہے شوق ہے تو یہ ہے کہ اگر یہ بچے کی انگلی پکڑ کے میں سکول لے جاؤں تو اس پہ میں فکر کروں گا اور میں نے دیکھا کہ سماج وارڈی پارٹی انساء اللہ تبارک وطالہ وہ دن آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے بہت دیر کر دی لیکن اللہ نے اب وہ ٹیم لایا ہے یہ خدمتیں خل کو کرنا ان کی رگ رگ میں سامل ہے اس لیے میں دونوں طرف جو میری ماں بہن بیٹیاں ہیں کھڑی ہیں ان سے موت دیوانہ گزارس کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو محنت کرنا ہے یہ سمجھ کر کہ آپ کی بچی الکسل میں کھڑی ہے یاد رکھو ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے ہمارا وقت تو ضائع ہو رہا ہے اس وقت تو ہمیں حوز کی ضرورت ہونا چاہیے اپنی بات یہاں پر بس یہ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایسی جد و جہد ہم کریں گے کہ یقیناً یہ ہماری بیٹی قوم کی قیادت کرنے کے لیے اسمبلی پہنچے گی لیکن اکیلے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا اور ہم سب کو ایک ہو کر نئے جوز کے ساتھ نئے مالے گاؤں کی تعمیر کرنا ہے اس سیر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں اکیلہ ہی چلا تھا جانبیں مجزل بگر لوگ آتے گئے کاروں میں بنتا گیا السلام علیکم رحمت اللہ مجزل بیٹی سب کو ایک ہوں 程 مجزل بھی